موسیقی اسلام علیکم شہرائے دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدقی اور آپ ہیں ایک یو ایس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس مشیر عالم سترہ گس کو جس دن مون کی ریٹائرمنٹ تھی اسی دن انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور اس فیصلے کے بعد تقریباً سولہ ہزار سے زائد تقریباً سترہ ہزار سرکاری ملازمین جو ہیں وہ بیٹھے بٹھائے اپنے گھروں کے اندر بے روزگار ہو گئے تھے عدالت کے اس فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت نے بھی اپیل داخل کی اور جو سیکڈ امپلائیز تھے ان کی طرف سے بھی وکلا جو ہیں وہ بڑی تعداد میں عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اور اس معاملے کے اوپر جائزہ لینے کے لیے اس عمر کا سپریم کورڈ نے کیونکہ پہلے تین رکنی بینچ تھا لیکن اب پانچ رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے جسس عمرتہ بندیال صاحب کی سربراہی میں اور یہ جو پانچ رکنی بینچ ہے یہ گزیشتہ چار پانچ روز سے مسلسل اس معاملے کی ہیرنگ کر رہا ہے اور مختلف جو امپلائیز کے وقلا تھے ان کو سنا گیا اور آج جو ہے وہ عدالت نے جسس عمرتہ بندیال صاحب کی عدالت نے انہوں نے کچھ سوالات جو ہیں وہ فریم کیے ہیں اور وہ سوالات فریم کر کے اٹرنی جنرل سے کہا ہے کہ وہ ان سوالات کا جواب دے تو اس سوالے سے ہم بات کریں گے جناب جانزے بابازی صاحب سے ہیں جو آج عدالت نے پوچھے ہیں اور کیوں اس کا کیا مقصد ہے صدقی صاحب بنیادی طور کے اوپر جب یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کو سپرنگ کورٹ پاکستان نے اپنے فیصلے سے اڑایا تو اس پر پھر بنیادی آرگومنٹ وقلا کے جانب سے یہ لیا گیا کہ بہت سے ایسے ملازمین بھی ہیں جو آرڈینس کے ذریعے بہال ہوئے تھے یعنی دو آزار نو میں ایک آرڈینس آیا تھا ایکٹ سے پہلے تو اس کے اوپر ان وقلا کا یہ سپرنگ کورٹ میں موقع تھا کہ اگر آپ نے ایکٹ آف پارلیمنٹ کو غیر آئینی قرار دے بھی دیا ہے تو آرڈینس پریویل کرے گا اور اس آرڈینس کی روشنی میں ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے ہماری ملازمتیں ختم ہی نہیں ہوئی تو اس کے اوپر سپرنگ کورٹ نے آج جو پہلا سوال پوچھا ہے کہ آم طور کے اوپر آرڈینس کی میاد جو ہے وہ تو ایک محدود وقت کے لیے ہوتی ہے تو کیا آرڈینس اب بھی پریویل کر سکتا ہے پہلا سوال یہ ہے دوسرا سوال جسی زمرتہ بندیال صاحب نے یہ رکھا ہے کہ اٹرن جنرل فور پاکستان اس بارے میں بتائیں کہ جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں پروسیس مکمل کیا گیا ہے یعنی انٹریویوز لیے گئے ہیں بقاعدہ اشتہارات جو ہے وہ اخبارات میں اشتہارات دیے گئے ہیں اور کیا تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں پھر اس کے بعد ایک اہم سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اگر عدالتوں سے جو ہے ملازمین کے فیصلے ہو چکے ہیں حتمی تو کیا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ان عدالتی فیصلوں کو غیر محصر کیا جا سکتا ہے اور اس میں جو سب سے اہم سوال ہے جسی زمرتہ بندیال نے یہ پوچھا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس تمام تر صورتحال کے اوپر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ اس میں کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم اگر یہ کہیں کہ اس ایکٹ میں یہ فلاں قسم کا سکم ہے یا اس اس کو اگر اصلاح کے لیے دوبارہ پارلیمنٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو اور ایک سوال جسی زمرتہ بندیال کے طرف سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو جو ملازمین ایسے جن کو عدالتوں کے ذریعے سے ان کو بحالی ہو چکی ہے کیا ان ملازمین کی حد تک جو ہے ہم کٹیگرائز الگ کر دیں تو اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا تو یہ اہم سوالات ہیں جو سپرین کورٹ پاکستان نے اٹورنن جنرل اور پاکستان سے پوچھے ہیں کہ اٹورنن جنرل ہمیں اس معاملے کے اوپر ہمیں منڈے والے دن یعنی پیر کے دن تک سماعت ملتوی ہوئی ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں اس کے اوپر معاملت کریں معاملت کریں جو ناظر صاحب ایک اور بھی اس سماعت کے دوران میں نے سنا بلکہ آپ ہی نے بتایا یہ آف تکیمرہ جب ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جسیس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا حکومت آرڈیننسز کے ذریعے چلائی جا سکتی ہے تو اس پہ وہ وہ کیا ہوا وہ کیا ہوا یہ تھا کہ رضا ربانی صاحب پہلے حامد خان صاحب کے جب آرگومنٹس ختم ہو گئے تو رضا ربانی صاحب وہ بھی آئی بی کو رپریزنٹ کریں وہ آئے تو اس پہ جسیس منصور سید منصور آئی بی کو رپریزنٹ کریں وہ بھی انٹیلیجنس انٹیلیجنس بیورو کو کہ ملازمین ملازمین کو تو وہ جب آئے تو سید منصور علی شاہ صاحب نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ رضا ربانی صاحب آپ چونکہ ایک پولیٹیشن بھی ہیں اور یہ بہتر آپ جواب دے سکتے ہیں کیونکہ آپ چیئرمن سینٹ بھی رہے ہیں اور پیپلز پارٹی میں بھی ہیں پارلیمنٹیرین بھی ہیں تو یہ بتائیں کہ کیا پولیٹیکل ڈسپنسیشن میں آرڈیننس کے ذریعے گون کیا جا سکتا ہے تو اس پہ رضا ربانی صاحب نے حسنے پہ جا دیا تھا کہ آج کل آج کی جو حکومت ہے وہ آرڈیننس پہ ہی رن کر رہی ہے اچھا تو اس پہ اتھا نے کہا تھا یہ میرے پہ مرد وہ تقریباً سو سے زائد کی مرخل آرڈیننسز زیادی کیے گئے بلکل تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ سوال بیسکلی یہ پوچھنے ان کا مقصد پوچھنے کا یہ تھا کہ صرف آرڈیننس اور ایکٹ آپ لے کے ہی نہیں آ رہے تو پھر آپ کیسے لوگوں کو reinstate کریں گے اور پھر انہوں نے ایک اور بھی جو اہم سوال ہے ناصر صاحب عدالت کو جو ہے وہ جیسے کہ حکومت کی بھی پری ہے کہ اس جو سترہ گرس والی ججمنٹ ہے اس کا آپریشن سسپنٹ کر دیا جائے تو عدالت کو یہ اپنا فیصلہ سسپنٹ کرنے میں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت ان فکس یا بینچ کے اندر کوئی ڈیویجن ہے دیکھیں آہ نہیں ڈیویجن تو مجھے نظر نہیں آ رہی وہ ڈیویجن کس سوال ہے مطلب ابھی تک جو ہے وہ شاید سپرین گاؤٹ اپنے فیصلے پہ کھڑی ہے کھڑی ہے صرف وہ اس بات پہ تھوڑا سا انقلائی نظر آ رہے ہیں کہ ہم ورکرز کو کوئی بینیفٹ دے دیں بینیفٹ ان ایسنس کے جوب میں رینسٹیٹمنٹ نہ ہو لیکن جو انہوں نے دس سال یا بارہ سال کانٹینس کام کیا ہے ہم یہ نہ کہیں پیلکیوں کہ ججمنٹ میں شاید یہ بھی ہے کہ آپ ان سے تنخواہ بھی واپس لیں کیونکہ یہاں کونسٹیوشنل اپوانٹمنٹ تھی وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے دوسرا دوسرا کہ آگر کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے کوئی پینشن اگر اکرو ہو گئی ہے تو پینشن دے دیں یا کسی قسم کے بھی اس طرح کے کوئی بینیفٹ آہ بینشنری بینیفٹ یا جو بھی پرکسین پریولیجی جو بھی ملتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اگر مل سکتے ہیں تو مل جائے لیکن آج کورٹ نے ایک اہم سوال بھی پوچھا ہے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ پہلے جو پہلے راؤنڈ چلے ہیں کیونکہ یہ کچھ کچھ کیسز سپریم کورٹ تک آئے بھی ہیں ملکہ کچھ بڑھ ہاں ٹھیک ہے وہ یہاں پہ آئے اور عدالتوں سیرین سیٹ ہو کے باپس چلے گئے بلکت اس میں اس وقت تو کچھ حکومت نے اس لاغ کو اپوز بھی کیا تھا تو سیڈنلی یہ یوٹرن کیسے ہو گیا کہ اب آپ اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں حکومت جس قانون کی مخالفت کر رہی تھی اب اس کی حمایت کیوں کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے یہ اس کا بھی جو انہوں نے فریم کیا نا کوششن جو اٹینی جنرل صاحب نے جواب دینا ہے اس کا بھی جواب دینا ہے کہ کیوں یہ کیا وجہ ہے یہ کس کے کہنے پر سونا وہ قاضی محمد عمین صاحب نے کونی ماری سجاد صاحب سجادی شاہد صاحب کو اور پھر انہوں نے لکھو ہے نہیں لکھو آیا تو جسٹس بن دیا سر سنیں ایک مردبہ پہلے جب یہ کیس کی سمار ہو رہی تھی نا تو جسٹس قاضی عمین صاحب نے پوچھا تھا ساجد علیہ السپرٹی سے کہ آپ اس کیس میں پہلے بھی پیش ہوتے رہے ہیں مرکزی کیس میں انہوں نے کہا ہاں جی پیش ہوتے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس وقت تو آپ اس لوگ کے مخالفت کر رہے تھے تو اب اب اس کی حمایت میں آگئے ہیں تو یہ جسٹس قاضی عمین صاحب جو ہے پہلے کہہ چکے ہیں اچھا مطیبہ جان یہ ایک آپشن دالت جو ہے ظاہر ہے مخلف لیگل آپشنز کو دیکھ رہی ہے مطلب جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک آپشن وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیا اگر ہم اس میں جو قانون ہے جو سیڈ امپلائیز رین سٹیٹمنٹ ایکٹ دوزار دس دس ہے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اب اس کے اندر اگر ہم یہ نشائن دہی کر دیں کہ یہ اس کے اندر یہ قانونی سکم ہے اور ججمنٹ ظاہر ہے اگر پارلیمنٹ کو بھیجواتے ہیں جس طرح سے آرمی چیف کا معاملہ جو ہے پارلیمنٹ کو بھیجوائا تھا تو کیا یہ ایک درست پریسیڈنٹ ہوگی اور پھر یہ بھی کہ تین رکنی بینچ تھا تو اس کے بعد پانچ رکنی بینچ اب اس کا ریویو سن رہا ہے اور یہ ہم انفرنسٹ کر رہے ہیں ہبارہ بسٹڈ میں ساکم نصار صاحب نے یہ جو ربائت جو ہے وہ ڈالی تھی اور پھر اس حوالے سے ایک پریسیڈنٹ وہ بھی ہے ججز کی مرات اور پینشنز والا کیس جس کے اندر ساری مرات اور وہ کہ اب تو بچوں کی شادی کر دی پیسے لے لیے تو وہ اربوں روپے تھے بارہ قیوم بات یہ ہے کہ جو نظر ثانی کا مرحلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے پر جو نظر ثانی کرتے ہیں سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے پر تو اس کا سکوپ بڑا محدود ہوتا ہے تو اس طرح آپشنز بھی بہت محدود ہوتی ہیں اس میں آپ اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتے کہ جیسے ناصر اقبال کہہ رہا ہے ان کی یہ سوچ ہے کہ ان کو کچھ پینشن دے دیں کچھ مرات دے دیں یہ میرے خیال میں ایک سیاسی سوچ تو ہو سکتی ہے یہ کسی عدالت کے جج کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی یہ لیگل سوچ نہیں ہے لیگل اپروچ نہیں ہے لیگل اپروچ یہ ہے کہ آپ ایک اپنے ہی فیصلے پر نظر ثانی کر رہے ہیں اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو فیصلہ دیا گیا تھا کیا یہ غلط تھا یا صحیح اس کے علاوہ آپ کے پاس تھرڈ آپشن نہیں ہے اور اگر یہ غلط تھا تو اس فیصلے کو آپ واپس لیں اور اگر یہ صحیح تھا اس فیصلے کو آپ برقرار رکھیں ابھی دیکھیں یہی بڑی بدکسمتی کی بات ہے کہ اب اگر یہ سوچا جائے کہ ہم اس کو پارلیمنٹ کو بھیج دیں کیوں بھیجے پارلیمنٹ کو اگر آپ کا فیصلہ غلط تھا پہلے تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اس فیصلے کو پارلیمنٹ درست کر دے اپنی قانون سازی کے ذریعے آپ میں اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ اپنے چند ساتھی ججوں کو بچانے کے خاطر آپ یہ مت کہیں کہ یا پارلیمنٹ کر دے یا وہ کر دے اپنا ایک غلط فیصلہ بچانے کے لئے اپنے غلط فیصلہ ظاہری بات ہے سولہ ہزار خاندان جب سڑکوں پہ ہوں گے تو یہ بڑی ایمبریسمنٹ کی بات ہوگی بڑے ظرف چاہیے اس کے لئے کہ کوئی جج یہ کہیں کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور غلطی قانونی ہوتی ہے یہ کوئی نیت کا مسئلہ نہیں تھا کہ جان بوجھ کے کسی جج نے ایسے کیا لیکن اتنا ظرف تو ہونا چاہیے یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے امتحان میں فیل ہو گیا وہ جو پرچہ دے کے نکلا تو جو ممتحن ہے اگزامینہ اور اس نے دیکھا یار اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں تو اس کو بلا کے باہر سائیڈ پہ لے جا کے بٹھا کے اسے سارے سوال حل کر آ دے اس کا کام یہ نہیں ہے اس کا کام ہے کہ بتائے کہ بچہ فیل ہے یا پاس ہے اس کا یہ کام نہیں ہے کہ فیل بچے کو پاس بٹھا کے اس کے جواب اس کو لکھوا کے اور اس کو پاس کر دے ایسے یہ سپون فیڈنگ نہیں ہونی چاہیے اور ججوں میں خود بھی ظرف ہونا چاہیے اور دوسرے ججوں میں بھی اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ اپنے غلطی کو تسلیم کریں اب یہ ساجد علیہاص بھٹی صاحب جیسے بات ہوئی یہ حقیقت ہے کہ ساجد علیہاص بھٹی بطور ایڈیشنل اٹارنی جنرل اس کیس میں جسٹس مشیر عالم کے والے تین رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جسٹس مشیر عالم کے تین رکنی بینچ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو سننا کافی نہیں ہوتا کسی بھی قانون کی جب آپ یہ جائزہ لیتے ہیں کہ یہ آئین سے متصادم ہے یا نہیں تو پھر آپ کو اٹارنی جنرل کو نوٹس دینا ہوتا ہے اور اس کو سننا بھی ہوتا ہے اٹارنی جنرل کا ذکر ہے جو سپریم کورٹ کی ججمت سے اور اگر آپ نے اٹارنی جنرل کو نوٹس نہیں دیا اور اس کو سنا نہیں ہے تو پھر آپ نے جو بھی فیصلہ کیا کسی قانون کو آئین سے متصادم قرار دینے کا تو وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے اس کو واپس لینے کی ضرورت ہے اس میں کسی قسم کی امپروومنٹس نہیں ہونی چاہیے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر تین ججوں کے فیصلے میں جو سکم رہ گئے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اب پانچ ججز بیٹھ کے اپنے ساتھی ججوں کا جو خالی پرچہ ہے اس کے اندر ان کو بٹھا کے ان کے جوابات ان کو تحریر کروائیں اور پھر کہیں کہ اب یہ بچہ پانچ ہو گئے جو ہے کیونکہ جسس منصور علی شاہ ہے اس میں وہ آرمی چیف والی ججمنٹ بھی منصور علی شاہ صاحب نے لکھی تھی اور اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کو آپ نظریہ ضرورت نہ سمجھیں یہ مطلب ریکوائیمنٹ ایک ایسی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ جائے کیونکہ کمانڈ کا مسئلہ ہے آم فوسس کے کمانڈ کا مسئلہ دیکھیں سپریم کورٹ نے کمپلیٹ جسٹس کرنا ہوتا ہے اس لیے تو میں فائی میمبر بینچ بنایا اور سیکنڈلی وہ جو جہاں سے باباسی صاحب نے بتایا آپ کو انہوں نے کوششنز فریم کی ہیں وہ کیوں فریم کی ہیں یہی ریزنز ہیں نا کہ وہ ایکسپلور کر رہے ہیں اور پھر بسائیڈ آج حامل خان صاحب نے ایک بڑی امپورٹن بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے سیکشن فور کو اللیگل ڈیکلیئر کر دیا جبکہ سیکشن فور آف دی سیرا یعنی سیکٹ ایمپلائیز رین سٹیٹمنٹ ایک دوزار دس کو آپ نے اس کو کر دیا جبکہ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جو دوسرے سیکشنز ہیں اس سے ملا کہ پڑھ کے ان کو سیو کرنا چاہیے تھا ہارمونائز کرنے کی سپریم کورٹ ہارمونائز کرتی ہے اور پارلیمنٹ کا ایکٹ اور پھر ہے بھی بینیفیشل ایکٹ مطلب اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا میرا سوال یہ ہے کہ اب جو نظر ثانی کے مرحلے پہ کوئیسٹن فریم کیے جا رہے ہیں تو یہ شرم کی بات نہیں ہے یہ سپریم کورٹ اپ پاکستان جو ہے ایک راستہ بھی تو نکالتا ہے نہیں راستہ نہیں آئین اور قانون کی بات ہے راستے کی بات نہیں ہے ادھر آپ نے کوئی جیل سے شرم کھوٹ کے جو ہے قیدی کو فرار نہیں کروانا ٹھیک ہے آپ ضمیر کے جو قیدی ہیں آپ دیکھیں آپ کو ضمیر کا قیدی بننا پڑے گا اور مشکل سے مشکل فیصلی بھی کرنے پڑیں گے یہ نہیں ہو سکتا جو کوئیسٹن میرا سوال یہ ہے نہیں غلط بات ہے دیکھیں میری بات ہے جو کوئیسٹن جسٹس مشہیر عالم کے تین رکنی بینچ نے فریم کیے بغیر آپ نے سولہ ہزار لوگوں کی روزی پہ لات مار دی تو وہ کوئیسٹن آپ نظر ثانی کے مرحلے پہ پانچ ججز کیسے فریم کر سکتے ہیں یہ کوئیسٹن فریم کرنا ہی جو ہے میں سمجھتا ہوں غیر قانونی اور یہ انتہائی ناجائز بات ہے کہ آپ جو ہے خالی پرچے کو آپ بھروا کے بچے کو پاس کرنے کی کوشش کریں آپ کہیں بچہ پاس ہے یا فیل ہے یہ تو بہت زیادی ہوگی دیکھیں یہ پپو پاس ہے یا پپو فیل ہے ماننا پڑے گا یہ پپو فیل ہے آج ایک اور بھی اہم ڈیولیپمنٹ ہے وہ ہے ایک اپلیکیشن کتے شوق سے دیکھتے ہیں وہ ایک اپلیکیشن آج فائل ہوئی ہے اٹرنی جنرل آفیس کے طرف سے آپ کو پتہ نا کل پرائم نیسٹر صاحب اپیر ہوئے تھے سپریم کورٹ میں اپی ایس کے کیس میں تو وہ کل ڈیٹ ختم ہو رہی ہے دس دسمبر لاخری دن تھی تو انہوں نے ٹائم مانگا ہوگا ٹائم مانگا ہے میں نے کہا تھا نا آپ کو ٹائم مانگا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ برسی آرہی ہے سولہ تاریخ کو تو بہتر ہے اور انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دیا ہے ڈاکٹر شیری مزاری پانچ چار ممبر بین ہے جس میں اسد عمر ساتھ یہ آخری دن ہی کیوں بنائی ہے ٹائم لینا ہے نا بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے ہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بیسکلی ہم ایک پریپیئر کر رہے ہیں اس کا جواب بہت کمپریہنسیو جواب تو بھی نینڈ مور ٹائم تو آپ کو پتا ہے اس کی ریزنز وہ مجھے پتا ہے ساری ریزنز بھی پتا ہے تو آپ کہاں جاتا ہے جنزیب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سیگڈ امپلائیز والا ماملہ ہے صدیقی صاحب یہ جو بات مطی صاحب کر رہے تھے نا دیکھیں یہ بات ایک حد تک تو درست ہے کہ یہ کیس ریویو کا ہے اور اس کا اتنا زیادہ پھیلاؤ کر دیا گیا ہے حالانکہ جائے صاحبان بار بار یہ ابزرویشن بھی دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریویو کا سکوپ ہے وہ بڑا لیمٹیڈ ہوتا ہے لیکن قویسٹنز فریم کرنا اور آج ایک قویسٹن یہ بھی فریم کیا گیا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ ملازمین جو دس سال یا اسے زیادہ سرویس کر چکے ہیں کیا ان کو کوئی مرات یا کوئی بینیفٹس مل سکتے ہیں اب یہ قویسٹنز فریم کرنا تو سپریم کورٹ یہ تو مان رہی ہے کہ ہم نے میجورٹی کو سنا نہیں ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے سنے بغیر پہلا فیصلہ دیا تو کیا صرف یہی گراؤنڈ کافی نہیں ہے ریویو کرنے کے لیے اس کو ججمنٹ آپریشن سسپینڈ کریں اس میں ایک ٹیکنیکل اور بھی پرابلم ہوگی ہے جو آج سامنے آگئی جو حامل خان صاحب نے جب آرگو شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے جو جن کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں ان میں سے کچھ ملازمین کو جب یہ نکالا گیا تھا تو وہ ایف ایس ٹی میں گئے تھے یعنی فیڈل سربیس ٹیبیونل میں گئے تھے تو جب فیڈل سٹیٹ ہوئے تھے پھر اس کے بعد ایک مویبل اسلام کی ایک ججمنٹ آگئی جس میں انہوں نے ایف ایس ٹی کی دائر اختیار محدود کر دیا کہ صرف سیبل سربنٹ جا سکتے ہیں ٹو اے پہ انہوں نے ایک ججمنٹ دی تھی تو پھر یہ بلوچستان آگ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایف ایس ٹی کی ججمنٹ آگئی ہے آرڈر آگئی ہے وہ سٹے کرے گا پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی گئے کچھ لوگ سن ہائی کورٹ میں گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ لوگ ان کو رینسٹیٹ کیا جائے کہتے ہیں ان ملازمین کو بھی اس ججمنٹ کے بعد نکال دیا گیا تو اس پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو اگر ایسا ہے تو پھر آپ اس لائن میں آتے ہی نہیں ہیں ریویو والی لائن میں آپ کا تو کیسی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گیا اس میں نا ہر کیس کی نا میرے خیال میں سپریم کورٹ کے موزد ججوں کو عالی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے اور نیچے جو کچھ بھی ہے اور کچھ نہیں تو یہ ایک مسٹ ٹرائل ہے اگر کوئی مجرم ہے بھی تو اگر اس کا مسٹ ٹرائل ہو جائے تو وہ ٹرائل ختم کر دیا جاتا ہے وہ سزا ختم کر دی جاتی ہے بے شک وہ مجرم کیوں نہ ہو تو اپنی ظرف کا مظاہرہ کریں اور یہ فیصلہ واپس لیں بعد میں اگر کسی کو اعتراض ہے تو ریٹیگیشن میں کوئی بھی آسکتے ہیں چلیں بہت شکریہ بیس مہینے بیس مہینے کے کلے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہاں وہ بھی ایک وہ بگر بیس مہینے تک جیڈمنٹ ریزرف کی اور پھر اس کے بعد بھولی گئے تھے اور سترہ اگرس کو زہولہ تیارہ حادثہ بھی تھی اس برسی پہ جو ہے نا پھر سولہ ملازمین کو بھی اچھا تو جناب جیسے کہ نازل صاحب نے ایک بریکنگ نیوز دی ہے کہ وزیراعظم جب یہاں پہ آئے تھے اے پی ایس واقعہ میں چیف جسٹس نے ان کو طلب کیا تھا تو یہاں آکے پرائیم نیسٹر نے کہا تھا کہ عدالت حکم دے میرے لئے کوئی مقدس گئے نہیں میں ایکشن لوں گا لیکن ایکشن یہ کیا لیا گیا ہے کہ جناب سانہور تھوڑا جا وقت دے دیو اور ایک کمیٹی بھی بنایا شرائع دستور سے عبدالقیم صدیقی کو ایک یو ایس لائیو سے اجازت دیجئے اللہ نی کے بعد موسیقی